بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے ہیں ہمارا جو لیکچر ہے وہ کونسٹیٹویشن اورگنیزیشن اف دا پولیس چیپٹر تھری ہے پولیس آرڈر کا چیپٹر تھری ہے کونسٹیٹویشن اینڈ آرگنیزیشن آف پولیس کہ جو پولیس ہے اس کو کس طرح آرگنیز کیا جائے گا کس طرح کس شخص کو کس پوسٹ پر اپوائنٹ کیا جائے گا کسی بھی پرٹکلر پروینس کے اندر ڈیویجن کے اندر ڈیسٹر کے اندر کس طرح ان کے اپوائنمنٹس ہوں گی تو سب سے پہلی بات ہے کہ سیپرٹ پولیس اسٹیبلشمنٹ فار ایچ جنرل پولیس ایریا جیسے اگر ہم جوڈیشری کی بات کرتے ہیں وہ سنگل انٹیگریٹڈ ہے پاکستان کی جوڈیشری ہے وہ آخر پہ جا کر ساری کی ساری کہاں کٹی ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جو کیس مجسٹریٹ کی عدالت میں چلتا ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جاتا ہے جو کیس سیول کورٹ میں چلتا ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو کیس کسی سپیشل ٹرائبیونل میں چلتا ہے سپیشل کورٹ میں چلتا ہے اس کی بھی فائنل اپلیٹ اتھارٹی سپریم کورٹ آف پاکستان جو فیڈل شریعت کورٹ میں چلتا ہے اس کی بھی فائنل اپلیٹ اتھارٹی کون سی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ سیپریٹ پولیس اسٹیبلشمنٹ ہر جنرل ایریا کے لیے تو لہذا پنجاب کی پولیس اسٹیبلشمنٹ سیپریٹ سندھ کی سیپریٹ بلوچستان کی آل دو یہ لا پارلیمیٹ آف پاکستان نے دیا یہ لا ایکسٹینٹس ٹو ہول آفدہ پاکستان ہے اس کے جو ملازمین ہیں وہ سارے سارے کس کے ماتحت ہیں وفاق کے وفاق جو ہے وہ سنٹری ان کو اپوائنٹ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو یہاں پر آپ کا مامل ہوگا وہ کس طرح ہوگا سیپریٹ ہوگا سیپریٹ کس طرح ہوگا یہ جو ماملہ آپ کا سیپریٹ اسٹیبلشمنٹ فاریش جنرل یلیا تو گورنمنٹ شل مینٹین ایسٹیبلشمنٹ فار ایوری جنرل پولیس ایریا پہلا جو ہے وہ سیپریٹ اسٹیبلشمنٹ ہے جناب تو سیپریٹ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایک صوبے کی جو پولیس ہے وہ دوسرے صوبے کی پولیس کے ماتہت نہیں ہے کیا پاکستان میں کوئی ایسا سنگل پرسن ہے جو پورے پاکستان کی پولیس کا ہیڈ ہو نہیں ہے سیپریٹ ایریا صوبے کے اندر آئی جی کے بعد اس کا کوئی آگے جیسے اگر آپ عدالتوں کا کمپیریزن کر لیں تو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کس کے ماتہت ہوتا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس اور چیف جسٹس کا وہ کیا ہوتا ہے ماتہت ہوتا ہے لیکن جو یہ آئی جی ہے اس کے اوپر کوئی سنٹرل پرسن آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہر صوبے کی جو مکمل جو پولیس اس کے اوپر کوئی ایک سنگل چیف ایسا کوئی بھی چیف یہاں پہ موجود نہیں ہے تو سیپریٹ اسٹیبلشمنٹ ہے کونسٹیٹوشن آف پولیس جی آرٹیکل ساتھ یہ کونسٹیٹوشن آف پولیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیس کا کوئی آئین اس کا بیسے مقصد ہے کہ پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بنے گا کیسے میک اپ کیسے ہوگا فارم آپ کیسے ہوگا کونسٹیٹوشن کیسے ہوگا پولیس اسٹیبلشمنٹ فار ایچ جنرل پولیس ایریا شیل کنسیس اف سچ نمبر ان دا سینئرز انڈ جونئر رینکس تو جو آپ کی یہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی اس میں کیا ہوں گے سینئر اینڈ جونئر اب آپ کو تھوڑی در پہلے میں نے بتا دیا کہ سینئر رینکس کون سے ہیں اور جونئر کون سے ہیں سینئر رینکس کون کون سے تھے سب سے سینئر موسٹ آئی جی اس کے بعد ایڈیشنل آئی جی پھر اس کے بعد ڈی آئی جی پھر اس کے بعد ایس اس پی ایس پی ایس پی یہ کیا ہوگیا سینئر انسپیکٹر سب انسپیکٹر اس کے بعد فیڈ کونسٹیبل اور کونسٹیبل یہ کون ہوگئے یہ ان کے ہوگئے جونئر تو جہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ ہوگی تعداد کتنی ہوگی وہ گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم دیکھتی رہے گی جہاں جہاں پر جتنی جتنی ضرورت ہے اس کے حوالے سے کیا ہوگا یہ تعداد اس کی منٹین کی جائے گی the recruitment criteria pay allowance and all other conditions of service of the police shall be as such the government may from time to time determined government کا مطلب appropriate government یہ basically police کی تنخواہ کون define کرتا ہے آپ کا province define کرتا ہے وفاق define جو اسلام آباد کی police ہے اس کے سارے معاملات نیشنل اسمبلی دیکھے گی جو صوبائی police ہے اس کے سارے معاملات صوبائی حکومت دیکھی گئے کہ اس کے کون کون سے معاملات کس طرح the recruitment in the police other than ministerial and specialist cadder یہ specialist cadder کون سے ہیں یہ ministerial cadder کون سے ہیں یہ legal inspector آ جاتا ہے assessor director legal ہو جاتا ہے inspector investigation ہو جاتا ہے تو یہ special cadderز ہیں وہ چھوڑ کر جو ہم یہ structure پڑھ کے آئے تھے سینئر اور جونئر افیسر کا اس میں ہم نے special cadderز کا ذکر نہیں پڑھا تھا تو پولیس کو اختیار ہے کہ پولیس اپنے special cadderز می بھی ایس پر requirement کیا کر سکتی ہے ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ scales per point کر سکتی ہے اس کے بعد کیا ہے جناب shall be in rank of the constable asi and asp ایک چیز ذہن میں رکھ لیں میں نے اب کو تھوڑ در پہلی چیز clear کی تھی کہ جو initial recruitment ہے نا وہ generally وہ کس پہ ہوگی یا تو آئے گا آپ کو اس پی لیکن اگر آپ practice میں جا کر دیکھ اس نے کوئی اوپر خود ہی کیا دیا کہ اگر کوئی special cadder میں direct تو special cadder میں پولیس کیا کرتی ہے direct inspector بھرتی کر دیتی ہے جنرل پولیس جو ہے وہ appointment جو کرتی ہے وہ constable کی کرتی ہے اس آئی کی کرتی ہے اور کس کی کرتی ہے اس پی اس پی کے بعد اوپر promote ہو کر وہ کہاں تک جاتا ہے آئی جی تک جاتا ہے اور اس آئی جو ہے یہ promote ہو کر کہاں تک جاتا ہے پردر ایس پی یا اس اس پی تک چلے جاتا ہے اور constable جو ہے وہ promote ہو کر کہاں تک چلے جاتا ہے inspector یا ایس آئی تک وہ سب انسپیکٹر تک وہ بندہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو درمیان میں ڈی ایس پی میں آپ کو بتایا کہ اگر کوئی special cadder میں پولیس کسی کو ڈی ایس پی میں direct بھرتی کرنا چاہے جیسے بلوچستان میں ہوا تو direct بھرتی کیونکہ یہاں پر mentioned ہے کہ the recruitment in the police other than the minister and special cadders اگر اس میں ہے تو اس سے ہٹ کر shell کے ساتھ ہے باقی کے لیے کیا ہے لازمی یہی system ہے لیکن اس کو اگر کوئی بھی صوبہ amend کرنا چاہے تو definitely صوبہ اس کو amend کر سکتا ہے provided that selection for direct recruitment in the rank of ASI shall be through the appropriate public service commission جیسے آپ کو بتا ہے کہ ASI کے بھی کچھ عرصے پہلے کے آئی ہوئی ہے پنجاب میں post آئی ہوئی ہے تو public service جو ہے commission اس کے علاوہ کوئی بھی directly اس کو point نہیں کرے گا اور اس کی کیسے ہوگی جو constable کی یہ district basis پر اس کی الگ سے appointment ہوگی اس کے لیے رازمی نہیں ہے کہ اس کے امتحان کون لے اس کے امتحان public service commission لے اور اس کے لیے آپ کو پتا کہ یہ کون ہوتے ہیں سارے کے سارے یہ سارے کے سارے سی ایس پی ہوتے ہیں سی ایس اس کرنے کے بعد جو ہے وہ police کو join کیا جاتا ہے as ASP مزید اس نے کہا and shall not exceed 25% of total post in that rank جو direct ASI بھرتی ہوں گے نا وہ کتنے ہوں گے زیادہ سے زیادہ تو باقی کیا ہوں گے وہ پرموٹ ہو کے آئیں گے جو یہاں پر constable ہوئے اس کے بعد پرموٹ ہو کر کیا بنے head constable head constable کے بعد پرموٹ ہو کر کیا بنے گے وہ ASI direct جو ASI ہے وہ 25% سے زیادہ directly appoint نہیں کیا جائے گے باقی لوگ جو ہیں وہ پرموشن کے ذریعے سے آئیں گے provided further that 25% of the quota for departmental promotions to the rank of ASI shall be filled subject to rules تو 25% quota کس کو دے دیا departmental promotion departmental promotion کا مطلب کیا ہو گیا جو لوگ constable سے آگے further head constable اور اس میں آگے برتیوں کیا ہیں direct recruitment in the rank of ASP shall be through the federal public service commission وہ ہمیں پتا ہے کہ جو آپ کے CSP's ہوتے ہیں وہ کس کے ذریعے سے آتے ہیں FBSC کے ذریعے سے آتے ہیں تو ان کی جو appointment ہے وہ FBSC کرے گا through central superior services the recruitment in the rank of constable and ASI inspector shall be on the basis of district and domicile which for all service matters shall be their administrative unit up to rank of DSP تو جو constables ہوں گے وہ district basis پہ برتی کیے جائیں گے اور DSP تک وہی same matter ان کے لیے سارے کے سارے چلتے رہیں گے یہ almost وہی ساری چیزیں ہیں جو تھوڑی در پہلے ہم نے structure میں کیا کر لی تھی discuss کر لی تھی اب یہاں پر اس کے جو statutory words آپ کو میں نے بتا دیئے اچھے اب ایک اور اس میں important چیز ہے article 8 کی طرف آ جائیں یہ اس میں کچھ اہم points جو آپ کے judiciary کے حوالے سے important article 8 article 8 میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے important ہے basically article 8 اس کے ساتھ deal کرتا ہے یہ police to be organized on functional basis یہ جو functional basis کا کیا مطلب ہے basically police کا جو different functions ہے اس کو perform کرنے کے لیے police کے اندر different جو ہے وہ department further اس کو divide کر دیا جائے گا اور وہ کون کون سے ہوں گے جو branches division bureau section سب سے پہلا investigation اصل میں اس act کے ذریعے سے جو main کام کیا گیا تھا وہ یہ کیا گیا تھا کہ investigation کو separate کر دیا گیا تھا watch and what سے watch and what کا مطلب کیا ہے کہ police کی جو general ذمہ داری ہے کہ دیکھنا نہیں پہ کوئی جرم ہوتا نہیں رہا اور اگر کوئی جرم ہوتا تو مجرم کو پکڑ کر لے آنا تو انویسٹیگیشن جو پولیس کرتی تھی اس میں separate کیا گیا کہ نہیں جو انویسٹیگیشن افیسر ہوگا وہ الگ ہوگا پورے پورا اس کو جو ہے وہ برانچ ہی کیا کر دیں انویسٹیگیشن برانچ کو الگ کر دیں لیکن پھر amendment ہو گئی اور further جو آئیو ہے انویسٹیگیشن افیسر اس کو کس کے ماتحت کر دیا گیا دوبارہ ایسے چو کے ماتحت کر دیا گیا بھی موجودہ جو ہے structure اس میں جو آئیو ہے وہ ایسے چو کے ماتحت ہے آئیو اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے کس کو دیتا ہے ایسے چو کو ایسے چو فردر جو پولیس ریپورٹ یہ چلان کیا کرتا ہے آگے فارورڈ کرتا ہے تو جناب یہاں پہ انویسٹیگیشن انٹیلیجنس واش اینڈ وارڈ انٹیلیجنس کے لیے بھی پولیس کو کہا گیا کہ جی آپ اپنی جو انٹیلیجنس بیورو پولیس کی کیا ہے وہ الگ ہے اس کے بعد واش اینڈ وارڈ یہ اصل وہ فنکشن ہے جو پولیس کرنٹلی کیا ہے جو مینلی پرفارم کرتی تھی اور ابھی بھی پرفارم کر رہی ہے واش اینڈ وارڈ اس کے بعد پولیس اکاؤنٹیبیلٹی پولیس اکاؤنٹیبیلٹی فردر جناب اس میں ڈیوائیڈ کیا گیا پرسنل منیجمنٹ پرسنل منیجمنٹ کے بعد پھر کیا ہوا پولیس سکولز وغیرہ جو پولیس ایڈوکیشن ایڈوکیشن انٹریننگ کے لیے کیا کیا گیا پولیس ٹریننگ سنٹر بنا دیئے گئے جہاں پر پولیس کے لوگوں کو ٹرین کیا جا سکے مورڈن ڈیوائیس کے حوالے سے اور جنرل ٹریننگ دی جا سکے فائنائنس اینٹرنل آڈٹ فائنائنس اینٹرنل آڈٹ ہو گیا جنرل اس کے بعد کرائیم پریونشن کرائیم پریونشن کے بعد کیا کیا جو کرائیم اگینسٹ وومن ہے اس کے لیے پرٹیکلر الگ سے پولیس ٹیشن بھی بنائے فیمیل پولیس ٹیشن بنائے جنرل مقصد کیا تھا کرائیم اگینسٹ وومن کو ڈیل کرنا اس کے بعد ٹریفک پلیننگ اور ٹریفک پلیننگ کے ساتھ جنرل آڈٹینٹیفیکیشن انفرمیشن ٹیکنالوجی کرنیل آڈٹینٹیفیکیشن اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے پولیس نے کیا کی اپنا سائبر کرائیم وغیرہ بنا لیے الیکسیل بنا دیئے انفرمیشن ٹیکنالوجی ٹرانسپورٹ ریسرچ ڈیولپمنٹ لیگل افیر ویل فیر لیگل افیر کے لیے پولیس کیا کیا انسپیکٹر جو ہے وہ لیگل برتی کر لیے اس کے بعد ویل فیر جو پلیس انتہائی بہترین طریقے سے کرتی ہے وہ اسٹیٹ مینجمنٹ اور دا سپیشلسٹ انویسٹیگیشن شیل بی اپریشنری رسپونسیبل تو دا افیسرین چارچ آف دا انویسٹیگیشن برانچ تو یہ پولیس کے فنکشن ڈیوائٹ کیے گئے اور کہا گیا کہ جی ایوری پولیس ویسر شیل بی لائیبل فار پوسٹنگ تو اینی برانچ ڈیویجن بیورو انٹسیکشن آر اینی ویر ان آوٹسائیڈ آف دا پولیس تو پولیس کے جو لوگ ہیں وہ ان میں سے کسی بھی برانچ میں کیا ہو سکتے ہیں ان کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس کو ایک برانچ سے دوسری برانچ میں بھیجا جا سکتا تاکہ وہ فنکشن کو افیکٹیولی پرفارم کرے اور اوورال جو پولیس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر سپریٹینڈرز کس کی ہوگی اپروپرائیٹ گورنمنٹ مطلب صوبائی جو حکومت ہوگی وہ اس صوبے کی جو پولیس ہے اس کے اوپر سرپرستی کرے گی اور اس کو دیکھے گی اور ایڈمنیسٹریشن آف دا پولیس جو ہے وہ پروونچل پولیس افیسر کیپیٹل سٹی پولیس افیسر جس کو ہم کیا کہتے ہیں سی سی پیو کا نام دیا جاتا ہے جناب لاہور میں کیا ہے کیونکہ یہ کیپیٹل سٹی ہے تو یہاں پر کون بیٹھے ہوگا سی سی پیو چھوٹے شہر میں کون بیٹھے ہوں گے سی پیو بیٹھے ہوں گے یہاں پر کیا بیٹھا ہوگا کیپیٹل جو سٹی پولیس افیسر بیٹھا ہوگا تو ایڈمنیسٹریشن آف پولیس کسی بھی بڑے شہر کے لیے کیا لگا دیا جاتا ہے ایک سی سی پیو لگا دیا جاتا ہے جو اوورال اس پورے شہر کو کیا کرتا ہے دیکھتا ہے کہ یہاں پر جو پولیس کے معاملات ہیں وہ ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے اور پوسٹنگ آف پروینشل پولیس افیسر کیپیٹل سٹی پولیس افیسر اینڈ ہیڈ آف فیڈرل لا انفورسمنٹ اجنسی دا پروینشل گورنمنٹ شیل آؤٹ آف پینل آف تھری پولیس افیسر ریکمینڈڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ پوسٹ آف پولیس افیسر آف درینگ آف انسپیکٹر جنرل آف پولیس ایز پروینشل پولیس ویسر آف در پروینس یہاں پر اب ایک چیز آپ کو اور پتہ چلے گی کہ آئی جی اپائنٹ کس نے کرنا ہے پروینشل گورنمنٹ نے ریکمینڈیشن کس نے دینی ہے وفاق میں وفاق سنگل پرسن کی ریکمینڈیشن نہیں دے گا وفاق کتنے لوگوں کو ریکمینڈ کرے گا تین لوگوں کو ریکمینڈ کرے گا اب یہاں پر بھی وہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر وفاق کی حکومت ریکمینڈ کرے گی صوبائی حکومت اس کو اپائنٹ کرے گی تو وہ آپ جو کہہ رہے ہیں جی پولیٹیکل انفلوینس نہیں ہوگا وہ کہاں چلا گیا ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ڈیو ہے جو نیکس اس کے ایک سنیورٹی کا لیول یا جو بھی آپ نے کرائیٹیریہ رکھا ہے اس میں جو بھی بندہ اس کے لیے لیجی بھلو اس کو کیا ہونا چاہیے اس کو پولیس چیف بن جانا چاہیے لیکن یہاں پر جو بیسیکل ہے اس کا اوبجیکٹ کیا ہے لا کا اوبجیکٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل انفلوینس کو ختم کرنا بٹ آپ آئی جی ہی اپائنٹ کیسے کر رہے ہیں پولیٹیکل ہی اپائنٹ کر رہے ہیں تو پولیٹیکل انفلوینس کبھی بھی ختم نہیں ہوگا لیکن آپ نے جو مین چیز یاد رکھنی ہے کہ آئی جی اپائنٹ کیسے ہوتا ہے آئی جی کو اپائنٹ کون کرتا ہے آئی جی کو اپائنٹ کرتی ہے پروینشل گورنمنٹ لیکن ان لوگوں میں سے جو تین نام ریکمنٹ کی ہوتے ہیں کس نے آپ کے فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ریکمنٹ کیے گئے تین ناموں میں سے جو آئی جی ہے اس کو پروینشل گورنمنٹ جو ہے وہ کرے گی پنجاب میں اس میں امنمنٹ کر دی ہے جناب ان آرٹیکل الیون ان کلاس ون دا ایکسپریشن بائی دا نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن فراما لسٹ پروائیڈ شیل بی امیٹڈ جو پہلے ایک لفظ تھا اس میں پنجاب نے کیا کر دی ہے جناب امیٹ کر دی ہے جو لسٹ ہے اس کا ذکر کیا ہوئا تھا تو نام فاورڈ کرے گی اور جب صوبہ اس کو پائنٹ کرے گا پھر سارے اس کی خدمات کس کے اثارات ہیں صوبے کے ساتھ وفاق کا کوئی بھی اس کے ساتھ لنک نہیں ہوگا وفاق مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی انسٹرکشن پر پاس نہیں کرے گا اس کو انسٹرکشن کون پاس کرے گا اس کو انسٹرکشن جو ہے وہ ساری کی ساری وہ آپ کا صوبہ فردہ اسی میں اس کی ڈیٹیلز کچھ لکھیں گے اگر آپ دیکھنا چاہیے تو دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ آؤٹ آف دی پینل آف دی سوٹیبل پولیس افیسر ریکمینڈڈ بائی دا نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن پوسٹ ہیڈ آف دا فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی پاکستان ریلوے پولیس پاکستان موٹر وے انڈ ہائیوے پولیس سب کا فردہ آیا ہے کہ کس کس کو کیسے کیسے جو ہے وہ ٹرم آف آفیس تین سال جب کوئی شخص آئی جی بن جائے گا تو وہ اب یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی سمجھیں یہ ایک وائز ڈیسیئن ہے سیم وائز ڈیسیئن آپ کے آرمی میں بھی ہے اور یہی ڈیسیئن اس سے ٹوٹل کنٹریری وائز کا پوسٹ آپ کر لینا وہ جو ڈیسیئن کے اندر ہے ٹھیک ہے وائز ڈیسیئن میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں اور اس کے کنٹریری جو آپ لوگوں کے ساتھ جو اتنی حلال کرپشن ہوتی اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا وہ یہ ہے میرا بھائی کہ جو بندہ پولیس کا آئی جی بنے گا اس نے کتنا ٹائم پورا کرنا ہے تین سال اس تین سال میں جو باقی لوگوں کے وہ آٹومیٹکلی کیا ہوتے جائیں گے اس کی سرویس لیمٹ انہینس ہو جائے گی یہ اپنی ایج کے جس بھی جگہ پر بنے گا آئی جی بنے گا اس نے اپنے تین سال پورے کرنے چاہے اس کی سپریونیشن ایج پوری بھی ہو جائے تب بھی کہاں تک جائے گا یہ تین سال تک جائے گا تو مطلب اگر آپ عرصہ گزاریں گے دس سال کا تو اس میں تین ہی پولیس کے آئی جی ملیں گے زیادہ اور آرمی میں بھی ایسے ہیں کہ جو آرمی چیف بن جائے گا اگر اس کا ٹائم تھوڑا بھی ہے تو اپنا ٹائم کیا کرے گا ایک پرٹکلہ جو دو سال ہے ایسے ہیں تین سال ہے اس کو پورا کرے گا اور غزب خدا کا جو ڈشریق اندر کیا ہے کہ جس کے تین مہینے بھی رہتے ہیں وہ بھی کیا بنے گا چیف جسٹس اور تین مہینے کے بعد اس کی ایج پینسٹ پوری ہوگی تو اگلا بندہ آ جائے گا اور اس تین مہینے کے بدلے میں کروڑوں روپیہ کس کے اوپر آئے گا عوام پاکستان کے اوپر کیسے کیونکہ وہ ریٹائیڈ چیف جسٹس ہے اس کو پروٹوکول اس کو پلات اس کو تمام چیزیں ہر چیز کس کے مطابق ملے گی ریٹائیڈ چیف جسٹس ابھی آپ پچھلے چیف جسٹس ریکھ لیں کتنے کتنے عرصے چلے چھے مہینے نو مہینے گیارہ مہینے اتنے اتنا عرصہ چیف جسٹس رہے اور اس میں کیا ہے پورا پورا اب ان کو کیا ملے گا تاہیات پروٹوکول ملے گا تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک شخص چیف جسٹس بن گیا تو بننے کے بعد وہ اپنا ایک عرصہ اس کا ہونا چاہیے کہ یہ پورا کرے تاکہ چیف جسٹس کی لمبی لائن نہ لگ جائے اس تین سال میں اگر کوئی اور لوگ ہیں وہ آٹومیٹکلی کیا ہوتے جائیں گے وہ ریٹائر ہوتے جائیں گے اور یہ اپنا جو ہے وہ چیف جسٹس کے جو ہے وہ ٹائم ایک پورا کر کے جائے گا اس کے بعد فردہ جو نیا چیف جسٹس ہے وہ اس عرصے کے بعد جیسے کہ یہاں پہ ہے کہ جو پولیس چیف اپائنٹ ہوگا وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگا وہ تین سال کے لیے ہوگا آرٹیکل تیرہ ہے جی پوسٹنگ آف ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے کیا ہے آئی جی اس کے بعد کیا ہے اے آئی جی دا گورنمنٹ میں پوسٹ سچ نمبر سچ نمبر کوئی خاص نمبر نہیں ہے کس کا جناب اے آئی جیز کا پروینچل پولیس افیسر کپیٹل سٹی پولیس افیسر ایس دھا کیس میں بھی اس کو پروینچل پولیس افیسر کا بھی ادھا دیا جا سکتا ہے اس کو کیپٹل سٹی پولیس افیسر تو جو آپ کے سی سی پی او ہوں گے وہ نورملی کون ہوں گے وہ ایڈیشنل آئی جی ہوں گے ایڈیشنل آئی جی کو کیا بنائے جائے گا سی سی پی او بنائے گا جو یعنی کہ ہر بڑے شہر کے اوپر پولیس کے لیے کون بیٹھا ہوگا ایک آپ کا ایڈیشنل آئی جی جو ہے اس کو بٹھا دیا جائے گا اور اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں لے جائیں جب یہاں پر انگریز صاحب بہادر تھا تو آپ ایک چیز پڑھیں گے کہ آرمی کا جو چیف ہوتا تھا وہ برگیڈیر بھی رہا ائر فورس کا چیف ایک ائر کموڈور بھی رہا تو مطلب انہوں نے کہا کہ کمپلسری نہیں ہے کہ بڑے رینک اوپر بٹھاؤ بڑے رینک اوپر بٹھائیں گے تو اس کو ساری سہولیات بھی کیا دینی پڑیں گی اتنی ہی بڑی دینی پڑیں گی اب یہاں پہ فیوچر ابھی ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے فوج کا جب دل کرتا ہے ایک نئی جناب کوئی نہ کوئی وہ برانچ بناتے ہیں اس کے اندر کیا کرتے ہیں ویکنسی کریٹ کرتے ہیں یہ تھری سٹار ٹو سٹار ون سٹار اور ٹھک پولیس کو جب آپ نے اتنے زیادہ کیا دیتی ہیں کہ جناب یہ بھی برانچ یہ بھی برانچ یہ بھی برانچ یہ بھی برانچ وہ کیا کرتے ہیں کچھ شیئر سے بعد دل کرتا تو ایک حکومت آتی ہے ایک نئی برانچ بناتی ہے اس برانچ کے اوپر کس کو بناتی ہے ایڈیشنل آئی جو کو بھی ٹھاتے ہیں نیچے کیا کرتے ہیں پورا سٹرکچر ایک نیا کریٹ کر کے اس ویکنسی کو کیا کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور اس کا سارا حساب کتاب کس کی جے پر جائے گا عمام کیجئے اچھے جناب اس کے بعد اپوائنٹمنٹ آف دے ایکسپرٹس ہے تو گورنمنٹ میں اور ریکمینڈیشن آف دا اپروپرائیٹ پبلک سرویس کمیشن اپوائنٹ ون آر مور ایکسپرٹس تو اسسس دا پروینشل پولیس افیسر اور کیپیٹل سٹی پولیس افیسر تو ایکسپرٹس بھی کیا ہیں اس کے لیے لگائے جا سکتے ہیں ڈیفرنٹ رینکس کے اوپر دیفرنٹ نیموں کے ساتھ جو ہے ان کو لگایا جا سکتا ہے کس کی مدد کے لیے ایڈیشنل آئی جی کی مدد کے لیے جو ہے وہ ایکسپرٹس لگائے جا سکتے ہیں پوسٹنگ آف سٹی پولیس اینڈ ڈسٹرک پولیس افیسر دا پروینشل پولیس افیسر میں پوسٹ آس سٹی پولیس افیسر فارٹ آس سٹی ڈسٹرک اور اس کے بعد کیا ہے جناب ڈسٹرک پولیس افیسر یہ کون ہوں گے یہ دیفنٹلی اس سے ایک سٹیپ آپ کیا کریں نیچے آ جائیں جو ڈی آئی جی وغیرہ ہوں گے ان کو کیا کیا جائے گا سٹی پولیس افیسر کے طور پر اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے ایڈمنیسٹیشن آف پولیس انڈ ڈسٹرک اور کسی بھی زلے کے اندر کون ہیڈ ہوگا کیسے پولیس کا معاملہ چلے گا سبجیکٹو جس آرڈر ڈسٹرک پولیس آفیسر ہم نے ڈی پیو کس کے برابر پڑھا تھا جناب ایس ایس پی تو کسی بھی زلے کے اندر کیپٹل کو چھوڑ کر لاہور کیا ہے یہاں پہ سی سی پیو کیونکہ یہ کون سا شہر ہے یہ کیپٹل ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ڈسٹرک ہیں اس میں کون ہوگا اس میں ایس ایس پی جو گا لیکن وہ گریڈنگ میں کیا ہوگا ایس ایس پی ہوگا وہ پورے ڈسٹرک کو کیا کرے گا ہیڈ کرے گا تو ہر ڈسٹرک کے اندر کیا ہوگا ایک ڈی پیو یا ڈسٹرک پولیس آفیسر ڈی پیو کے اوپر کون ہو گیا سی سی پیو لیکن یہ الگ الگ ہیں مطلب سی سی پیو اور ڈی پیو ڈی پیو چھوٹے ڈسٹرک میں اور سی سی پیو کسی کیپٹل ڈسٹرک کے اندر بیٹھا ہوگا فنکشن دونوں کا کیا ہوگا سیم ہوگا وہ اپنے ڈسٹرک کو سنبھالے گا اور یہ اس کیپٹل ڈسٹرک کو سنبھالے گا جس کو ہم ڈسٹرک نہیں کہہ رہے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کیپٹل سٹی تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے سی سی پیو کا آج کل کون ہے میرے خیال میں فیاض کوئی کیا فیاض احمد دیو جو ہے وہ کم لوگا داڑی والے اس میں وہ سفید داڑی والا میرے خیال میں ہے جو آج کل یہاں پہ سی سی پیو جو لاہور ہے تو سی سی پیو کون ہے پورے لاہور کا وہ پولیس چیف اس کی جگہ پر اگر آپ چھوٹے ڈسٹرک میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں کون ملے گا ڈی پیو ملے گا اگر ساتھ ساتھ یہ چیزیں لکھنا بھی چاہے بے شک صرف آپ کو آئیڈیا ہو جائے آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں جیسے وہ کہہ رہا تھا شہزاد کہہ رہا تھا اب کوئی صبح جب ہم کلاس میں ہے تو کوئی کہہ رہا تھا شہزاد کون ہے تو جو شہزاد کہہ رہا تھا بھی سن لے شہزاد کہہ رہا تھا ٹھیک ہے تو سی سی پیو کیا ہے جناب سی سی پیو کیا ہے یہ کیپیٹل سٹی کیپیٹل سٹی پولیس آفیسر اور یہ کس رینگ کا ہوگا جناب یہ ہوگا ایڈیشنل آئی جی جو بڑے شہر ہوگے وہاں پہ کون بیٹھے گا کیپیٹل سٹی جو پولیس آفیسر بیٹھے گا سی سی پیو بیٹھے گا اور یہ کس رینگ کا ہوگا ایڈیشنل آئی جی رینگ کا ہوگا اس کے بعد جو جنرل آپ کے ڈسٹرکس ہیں ان میں کون بیٹھیں گے ان میں بیٹھیں گے ڈی پیوز بیٹھیں گے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ڈی پیو کون ہوتا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر جو کس کے ایک وال ہوتا ہے ایس ایس پی سینئر سپریٹینڈٹ آف پولیس جو کسی بھی ڈسٹرک کو ہے وہ یہ بیٹھے گا اس کے بعد سبجیکٹو دیس آرڈر دا ایڈمیسیشنل پولیس تھرو آوٹا ڈسٹرک جو ہے وہ ادر دن دا کیپیٹل سٹی ایم نے کہہ دیا کہ جناب ڈی پیو کے پاس ہوگی دا ڈسٹرک پولیس آفیسر میڈیگیٹ اینی ایفیس پاورز این فنکشنز کنفرڈ آٹرم سپریٹینڈٹ آف پولیس ایس پی وہ نیچے کسی کو بھی اپنے فنکشنز دے سکتا ہے کون ہو سکتا ہے اس کی جگہ ایس پی بھی ہو سکتا ہے اور کس کو وہ دے سکتا ہے ایس پی کو بھی وہ اپنے فنکشن جو ہے وہ دے سکتا ہے اس کے بعد جی کیپیٹل سٹی پولیس آفیسر اینڈ دا سٹی پولیس آفیسر شیل ہے ایڈمیسٹریٹیو اینڈ فینینشل پاور آف دا ہیڈ آف این اٹیچڈ ڈیپارٹمنٹ اس پرٹیکلر ڈسٹرک کے لیے جو فینینشلز ہیں سارے معاملات وہ کس کے پاس ہوں گے جو اس کا ڈسٹرک کا ہیڈ ہوگا پھر اس کے بعد پوسٹنگ آف دا ڈیپیٹی انسپیکٹر جنرل سینئر سپریٹینڈنٹ سپریٹینڈنٹ اسیسر سپریٹینڈنٹ اور اس کے بعد ڈیپیٹی سپریٹینڈنٹ آف پولیس ازان آج اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اچھے جناب یہاں پہ کیا ہو گیا کہ اس کے بعد جو سیکشن آپ کا ہے سیونٹین وہ یہ کہتا ہے کہ جو ڈی آئی جی ہو گیا اس کے بعد ایسس پی ہو گیا ایس پی ہو گیا یہ سی سی پی ہو جو ہوگا اس کی کنسلٹیشن کے ساتھ پروینشل گورنمنٹ آپوائنٹ کرے گی کہ کس کس ایریے میں کون کون سے لوگ چاہیے جتنی برانچز بڑھتی جائیں گی ہر برانچ کے حوالے سے کیا ہوگا اس کا جو ایک سٹرکچر کریئیٹ کیا جائے گا اس سٹرکچر کے مطابق جو پولیس افیسر ہیں وہ اپوائنٹ کیا جائیں گے اس کو سمجھنے کے لیے بہتر میں یہ کروں گا میں نے کل بھی ایک بندے سے ٹائم لیے گا اگر آج وہ آئے گا تو جو لاہور کا کرنٹ سٹرکچر چل رہا ہے کہ یہاں پر کتنے جو ہے وہ ڈی آئی جیز بیٹھے ہیں کتنے یہاں پر ایڈیشنل آئی جی بیٹھے ہیں کون کون کہاں کہاں پر بیٹھا ہے وہ پور ایک سٹرکچر جو ہے اس کا جو پریکٹیکل ابھی موجودہ ہے وہ ایک پورا بنا کر میں آپ کو دے دوں گا اس کے فردر آگے جو ہے وہ پوستنگ آف ہیڈ آف انویسٹیگیشن ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ جو لاہ کے حوالے سے انویسٹیگیشن ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن کیونکہ یہاں پر بھی ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ کل فردر پڑھیں گے انویسٹیگیشن کے حوالے سے یہاں پر سمپل جو کچھ چیزیں ابھی تک ہم نے دیکھی ہیں آج کے اس لیکچر کے اندر وہ پولیس کا صرف سٹرکچر دیکھا ہے جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہر ایک الگ الگ جنرل ایریا کے لیے الگ الگ اسٹیبلشمنٹ ہوگی مینز کہ ہر صوبے کی اپنی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہوگی جس کو ہیڈ کون کرے گا آئی جی ہیڈ کرے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ سی سی پیو اور چھوٹے شہروں میں کیا لگائے جائیں گے ڈی پیو لگائے جائیں گے اور فردر سی سی پیو کی کنسلٹیشن کے ساتھ جتنے بھی جو باقی لوگ ہیں ان کو ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر جو ہے وہ پوائنٹ کر دیا جائے گا یہاں تک کوئی قوشن ہے پوچھیں نہیں تو